اسی طرح ایک جو نام نہات جی آئی ٹی تھی انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا اور اپنی رپورٹ میں لکھا کہ نواز شریف کے اوپر مالی بے ذاتگی کا کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے جب نواز شریف صاحب کا مالی بے ذاتگی کا کوئی الزام نہیں ہے تو آج جو لوگ کئی چند سادشی ناصر جو آج پھل جڑیاں لے کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ جمہوریت کے قتل کا ماتم جشن منائیں گے انشاءاللہ ان کے گھروں میں صفح ماتم بچھے گا انشاءاللہ قوم نواز شریف کے ساتھ ہے ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس قائد کے کارکن ہیں جس کو تصریم عدالت عزمہ نے کیا ہے کہ نواز شریف کے اوپر مالی بے ذاتگی کا کوئی الزام نہیں ہے کوئی رینٹر پاور کا الزام نہیں ہے کوئی حاج سکیم کا الزام نواز شریف کے اوپر نہیں ہے کوئی این آئی سیئل کا سکیم نواز شریف کے اوپر نہیں ہے پنجاب بینک ہو جب مہران بینک کا سکینڈل ہو جب خیبر بینک ہو کسی قسم کا الزام وزیراعظم محمد نواز شریف پر نہیں یہاں چند ایک الزامات ہیں ہم پر کہ نواز شریف نے پاکستان میں بجلی کے اندیروں کو ختم کر دیا نواز شریف نے سی پیپ کے منصوبے پاکستان میں لے آیا نواز شریف کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آج فورن انویسمنٹ پاکستان میں ہے تو آج یہ آئینی ادارے آئین کی روح میں فیصلہ کریں گے آئین کی روشنی میں فیصلہ کریں گے نہ کہ کسی امرانیات کا چپٹر کھولا جائے گا کیونکہ ادارت عزمہ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کا کسی قسم کا کوئی انضام نہیں ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ٹرائل کورٹ سے شروع ہوتی ہیں ٹرائل کورٹ میں جاتی ہیں تو اب یہ آئینی فیصلہ ہے دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ جب فیصلہ آئے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا پاکستان کے اداروں کے لیے بہتر ہوگا اور یہ فرضی چند افراد کی منشاہ پہ فیصلہ نہیں دیا جاتا عدالت حضمان آئین کی روح سے فیصلہ کرتی ہے آئین کی روح یہی ہے کہ نواز شریف پر کسی قسم کا کوئی مالی بے ذاپسی یا کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہلالی صاحب جی آئیٹی پر حملے کرنا چھوڑا نہیں آبید شیر علی صاحب نے